آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ دروپیو کا ولوم شبد کیا ہوتا ہے اس کا عرط کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم کچھ ادھارن واقعوں سے بھی اسے اور اچھے سے سمجھیں گے تو سب سے پہلے دروپیو کا عرط سمجھتے ہیں دروپیو کا عرط ہوتا ہے کسی چیز کا غلط اپیو کرنا یا کسی چیز کا غلط استعمال کرنا یعنی کہ کسی بھی چیز کو غلط طریقے سے استعمال کرنا کو ہم اس کا دروپیو کرنا کہتے ہیں تو دروپیو کا ولوم شبد یعنی کہ وپریت آرثت شبد ہوتا ہے صد اوپیوگ اور صد اوپیوگ کا آرث ہوتا ہے کسی چیز کا صحیح اوپیوگ یا ستیکار یعنی صحیح کام میں کسی چیز کو لینا تو آئیے اب ہم دروپیوگ اور صد اوپیوگ کو کچھ ادھارن واقعوں سے سمجھیں جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں سنسادنوں کا دروپیوگ نہیں کرنا چاہیے یعنی آپ اس کا اُلٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنسادنوں کا صد اوپیوگ کرنا چاہیے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا دروپیوگ بچوں کے مانسکس وکاس پر برا پربھاو ڈال سکتا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں سمیہ کا صد اوپیوگ کریں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں سنسادنوں کا صد اوپیوگ ضروری ہے اب آپ کسی بھی ورڈ کا مطلب ہنڈی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینہ کسی فالتو بکواس کے سیدھا اس ورڈ کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں